بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کسی تیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی ایلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کی ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصہ قبل صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبہ کندھار کے ائرکورٹ پر ہائی جیک ہونے والے تیارے کے گرد بکتر بندگاڑی کے بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کٹ دے دیکھا دوستو یہ کہانی اس انڈین تیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے تین ائرپورٹ پر اتارنے کے بعد کندھار پہنچایا گیا تاریخ میں افغانستان کے صوبہ کندھار کی اہمیت کسی طرح بھی قابل سے کم نہیں رہی مگر نوے کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی تاہم نوے کی دہائی کے دوران جن دو بڑے واقعات کے باعث یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ان میں سے ایک طالبان کا کندھار پہ قبضہ اور دوسرا انڈین ائر لائنز کے تیارے کی ہائی جیکنگ تھی کئی پہلیوں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل دورانیہ کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے جو کہ سات دن تک جاری رہی چوبیس دسمبر انیس سو نینانوے کی بات ہے جب انڈین ائر لائنز کا تیارہ آٹھ سو چودہ نیپال کے دار الحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھناؤ کے لیے اڑا اس ائر بیس میں ایک سو چھتر مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کی عملے کے پندرہ افراد سوار تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی کیونکہ جب یہ تیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نکاب پوش شخص اٹھا اور کارک پٹ کی جانب بڑھا اس نکاب پوش نے تیارے کے پائلٹ کو دھنکی دی کہ اگر انہوں نے تیارے کا رخ لکھناؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ تیارے کو بم سے اڑا دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے چار دیگر نکاب پوش ساتھی بھی کھڑی ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشنیں سنبھال نہیں اگرچہ تیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے لکھناؤ کے بجائے تیارے کا رخ لہور کی جانب موڑا لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس اندن نہ کافی تھا یہی وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے تیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرت سر میں اتارا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کاروائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرے محسوس کرتے ہوئے تیارے کے پائلٹ کو اندن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے پھر سے اران بھرنے پر مجبور کر دیا ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے تیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ائرپورٹ کی لائٹس کو بھی بند کر دیا گیا لیکن ہائی جیکرز کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس اندن بھرنے کے لیے لاہور ائرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بلا آخر تیارے کو لاہور ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی تاہم اندن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے تیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ائرپورٹ چھوڑنے کا کہا لاہور کے بعد یہ تیارہ دبائی ائرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکرز نے 27 مسافروں کو تیارے سے اترنے کی اجازت دے دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اندین حکام نے دبائی ائرپورٹ پر تیارے کو ہائی جیکرز سے چھوڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کاروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد یہ تیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر کندھار کے ائرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں پر ہی کھڑا رہا دوستو کندھار میں تیارے کے اترنے کے چند گھنٹے بعد وہاں صحافیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ کندھار ائرپورٹ بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹہ سے قریب ہے اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے کوئٹہ سے جو صحافی سب سے پہلے کندھار پہنچے تھے ان میں کوئٹہ میں بی بی سی پشتو سروس کے ایوب ترین شامل تھے دوستو بی بی سی کے نمائندے ایوب ترین نے بتایا کہ وہ پہلے روز کندھار میں ایک ہوتل میں ٹھہرا اس کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا تھا جب ہم سہری کے لیے اٹھے تو ہوتل میں موجود لوگ ہمیں گھور کر دیکھنے لگے کہ بغیر دہڑی کے یہ مخلوق کہاں سے آئی ہے ہوتل میں موجود لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی انڈین تیارے کو اغواہ کر کے ان کی شہر کے ائرپورٹ پر لایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کندھار ائرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ائرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر تیارے کے گرد چکر لگانا تھی اس کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر حیران تھے کہ ایسے موقعوں پر تو بکتر بندگاڑیاں اور سیکیورٹی کے جدید آلے ہونے چاہئیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا وہ ائرپورٹ کے علاقے کی پولیس میں ایسے چو کے رتبے کا اہلکار تھا چونکہ ائرپورٹ بالخصوص تیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں تھا جس کے باعث سیکیورٹی پر معمور طالبان آلکاروں نے اس کا حیل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا اور انہوں نے یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بلکل قریب بھی جلائی تھی کسی بھی تیارے کے نیچے آگے لانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا لیکن طالبان کو اس بات کی بلکل پرواہ نہیں تھی اور اس چیز کا خیار رکھے بغیر وہ اس کے قریب آگ جلاتے رہے طالبان کی جانب سے تیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فرام کی جاتی رہیں طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا تیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتی ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے اور اس کے کچھ ٹائم بعد کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک تیارے میں فائیب سٹار ہوتلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا چونکہ طالبان کی کوئی خاص فورس نہیں تھی اس لیے وہی طالبان جو ائرپورٹ پر ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کی اوپر بھی وردی پہنی ہوتی تھی جو کہ عام طور پر ائر فورس کے الکار پہنتے ہیں تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی مقصان سے بچنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی گئی طالبان کی جانب سے جو لوگ ائرپورٹ پر تھے یا جو وہاں پر آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اس دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی اس معاملے میں طالبان نے یہ بتایا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو امنی سرزمین پر کاروائی کی اجازت نہیں دیں گے یرگمالی مسافروں کو ایک بہتر محول کی فرامی کے لیے ائر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا تاہم جب ائر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی چونکہ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ کندھار ائرپورٹ آ رہے تھے اور ان کے ساتھ انڈین انجینئرز بھی آئے ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے واپس بار آ گیا خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے ہی نہیں دیا بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں پر فرڈ تھا دوستو صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود انڈین انجینئرز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی تاہم یہ بتایا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں ہائی جیکرز ایک شخص کو تیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے اور وہ ہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا جب بھی وہ شخص بار آتا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں دوستو صفائی والا شخص بتایا کرتا تھا کہ ہائی جیکرز اس کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے دیتے بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے انڈین حکام کی شدید کوشش تھی کہ وہ اگواکاروں کی بات کو نہ مانیں لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ فنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں رہا جس کے باعث انہیں اگواکاروں کے سامنے گھٹنے ٹکنے پڑے اور ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کی رہائی کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا دوستو ہائی جیکنگ کے ڈراؤپ سین تک کندھار ائرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عودداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا طالبان حکومت کے جو نمائع عوددار مہا آتے رہے ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوابازی و گورنر کندھار ملہ اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسون سنگھ نمائع تھے جسون سنگھ کو دو مرتبہ کندھار ائرپورٹ آنا پڑا ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسنے میں آئے جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے جب ہائی جیکرز کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود ازر مشتاق ذرگر اور احمد عمر صحیح شیخ کو رہا کر کے کندھار ائرپورٹ پر لائے گیا دوستو جس روز تیارے کا ڈراؤپ سین ہوا اس روز انڈیا سے دو تیارے آئے ان میں سے ایک میں جسون سنگھ جبکہ دوسری تیارے میں مولانا مسعود ازر سمیت تینوں عسکریت پسندوں کو لائے گیا ڈراؤپ سین سے پہلے ایمبولیس کی آمد اور ہائی جیکرز کی تیارے سے برامدگی ہوئی ہائی جیکنگ کے ڈراؤپ سین سے پہلے اس تیارے کے قریب ایک ایمبولیس آ کر کھڑی ہو گئی تیارے کے اگلی سائیڈ کی طرف سے پانچ نکاہ پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ ہائی جیکرز کمانڈو کی طرح برک رفتاری سے اترے اور ایمبولیس میں بیٹھ گئے اس کے بعد مولانا مسعود ازر سمیت رہائی پانے والے تینوں عسکریت پسند اسی ایمبولیس میں بیٹھ کر چلے گئے دوستو مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا لیکن صحافی ان کی چیرے بہخوبی دیکھ سکتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہائی جیک ہونے والے تیارے سے اترنے اور دوسرے تیارے میں داخل ہونے کے لیے سینوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی ملی ہو دوستو یہ تھی مولانا مسعود ازر کی رہائی اور انڈین تیارے کی ہائی جیکنگ کا معاملہ جس کے بارے میں انڈین نے ایک پرابوگنڈا فلم بھی بنائی اور جس کا نام ہے بیل باٹم اپنی اس ویڈیو کو اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ